بسم اللہ الرحمن الرحیم باب البیع الفاسدی مکتبہ رحمانیہ کا صفحہ نبر ترپن اور بشرا کا صفحہ نبر ستتر کی آخری لائن قالا وَلَا الصُّوفِ عَلَى ذَهْرِ الْغَنَمْ وَلَا الصُّوفِ اس قاتل پڑھ رہا پیچھے پیچھے جائیں وَلَا بَيْعُ الْحَمْلِ وَلَا النِّتَاجِ وَلَا اللَّبَنِ وَلَا الصُّوفِ یوں عبارت جائے گی تو یہ جو ہے نا وَلَا الصُّوفِ عَلَى ذَهْرِ الْغَنَمْ اور صُّوف یعنی اون کی بے بھی جائز نہیں ہے جو غنم کی پیٹھ پر ہوتا ہے اون ہوتی ہے غنم بھیڑ بکری دونوں پر اطلاع کر لیتے ہیں تو یوں ترجمہ کر لیں گے بھیڑ بکری کی پیٹھ پر جو اون ہوتی ہے اون ہوتی تو بھیڑ کی پیٹھ پر تو مراد یہی ہے کہ جو اون ہے اس اون کو بیچنا جائز نہیں ہے حتی کہ اسی زمن میں اگر کوئی بکری کے بال بیچنا چاہے جو بکری کے اوپر کھڑے ہوئے ہیں تو وہ بھی بیچنا جائز نہیں ہوگا تو یوں ترجمہ کریں گے کہ بھیڑ بکری کی پیٹھ پر جو اون اور بریکن ملے دینا اور بال بھیڑ بکری کی پیٹھ پر جو اون اور بال ہوتے ہیں ان کا بیچنا جائز نہیں ہے صوف کا معنی بہرل اون ہی ہے لِأَنَّهُ مِنْ اَوْصَافِ الْحَيَوَانِ کیونکہ جو اون ہے یہ جانور کے اوصاف میں سے ہے اور وصف کا ہم نے کہا کہا ہوا ہے وہ اصل کے تابع ہوتا ہے آجا دیکھو لِأَنَّهُ مِنْ اَوْصَافِ الْحَيَوَانِ جَعَلَ صُوفَ وَصْفًا اس نے اون کو وصف بنایا لِأَنَّهُ تَابْعٌ لِلْحَيَوَانِ یہ حیوان کے تابع فَلَمَّا كَانَ تَبْعًا لَهُ لَمْ يَجُزْ جَعْلُهُ مَقْصُودًا بِعِرَادِ الْعَقْدِ الْحَيَوَانِ جب یہ اس کے تابع ہو گیا اب الگ سے اس پر اقد کرنا یہ درست نہیں ہے صرف الیدہ اون بیچنا کیونکہ وہ تو تابع ہے جانور کے آگے فرمائے وَلِأَنَّهُ پہلی دلیل ہوگی کہ یہ جانور کا وصف ہے یعنی یہ اس کے تابع ہے جب تک یہ تابع ہے تو اس وقت تک اس کو الگ بیچنا جائز نہیں ہے جیسے ہم جانور کو کہتے ہیں کہ اس کی ٹانگ یہ اس کے تابع ہے لہذا الگ سے جانور کی ٹانگ بیچنا جائز نہیں ہے یہ بھی بلکل ایسے ہو جائے گا وَلِأَنَّهُ يَمْبُتُ مِنْ أَسْفَلُ دوسری بات یہ ہے کہ یہ نیچے سے اگتا ہے بال فَيَخْتَلِقُ الْمَبِعُ بِغَيْرِهِ یہ مبی غیرِ مبی کے ساتھ مل جائے گا بلکل آسان سبق ہے آج کا کیونکہ یہ نیچے سے بال اگر آئے آج میں نے اس کو بیچ دیا اور وہ کل کاٹنے کے لیے آیا تو کچھ تھوڑا سا نیچے نکل آیا بھلا وہ ایک انچ کا پچاسوہ ہیسا نکل آیا لیکن نکل تو آیا تو وہ غیرِ مبی تھا وہ تو میں نے نہیں بیچا تھا غیرِ مبی مبی کے ساتھ مل گیا ہے تو اب تو غیرِ مبی جب کٹھے ہو جائیں تو یہ اختلاف تو بائے کو باطل کر دینے والا ہوتا ہے اس لئے سے بھی جائز نہیں ہے تو اس پر اشکال ہو گیا کہ جو درختوں کی شاخیں ہوتی ہیں ہم نے کہا کہ بال بیچنا اس لئے جائز نہیں ہے کہ یہ جانور کی پیٹ کے ساتھ متصل ہیں وہیں سے اگر رہے ہیں کیونکہ اس کے ساتھ متصل ہیں الگ نہیں ہے اس سے اس کے تابع ہیں تو اس کی وجہ سے ہم نے کہا کہ ان کو بیچنا جائز نہیں ہے ان کو کہا ان کو کہا بیچنا جائز نہیں ہے اور جو شاخیں ہیں وہ بھی تو درخت کے ساتھ متصل ہوتی ہیں اور وہ بھی تو اگر رہی ہوتی ہیں باڑھ رہی ہوتی ہیں جیسے اون باڑھ رہی ہے مبی غیر مبی کے ساتھ اختلاط ہو رہا ہے تو شاخیں بھی تو باڑھ رہی ہوتی ہیں جو جو درختوں کے ہمارے ہیں سرائیکی میں اس کو لانگی کہتے ہیں لانگی کا你知道 یہ ہوتا ہے کہ جو درخت کے اوپر شاخیں نہیں کھڑی ہوتی ہیں ان شاخوں کو بھیجیتے ہیں ریور چرانے والوں کو وہ اس کو کاٹ لیتے ہیں پھر جانوں کو کھلاتے رہتے ہیں تو وہ جب اس شاخیں بیچ دیں نمبر ایک شاخیں درخت کے ساتھ متصل ہیں نمبر دو شاخیں بھی تو بڑھ رہی ہیں مبی غیر مبی کے ساتھ مختلط ہو رہا ہے تو درختوں کی شاخوں کی بائے جائز ہے اور بکری بھیڑ کے اوپر اگنے والی جو پیٹ ہے اس کی بائے ناجائز ہے یہ کیا وجہ ہے اشکال ہو گیا تو اس کا جواب دے رہے ہیں بھی خلاف القوائم برخلاف درخت کی شاخوں کی قوائم کہو نا درخت کی شاخیں برخلاف درخت کو نہیں چلے لکھو شاخہ درخت فارسی میں شاخہ نہیں شاخہ لکھو برخلاف درخت کی شاخوں کے یہ کیوں جیسے ہیں اس سوال کا جواب دے رہے ہیں کیونکہ شاخیں اوپر سے بڑھتی ہیں اور جو وہ ہوتا ہے وہ نیچے سے بڑھتا ہے تو بڑا واضح فرق ہو گیا جس دن میں نے اس کو شاخہ بیچی وہ پانچ انچ کی تھی مثلا ویسے بڑی ہوتی ہے میں زبان سے پانچ فٹ کہہ لیں وہ پانچ فٹ کی تھی جب وہ خریدنے کے لئے آیا ہے بکارنے کے لئے آیا ہے تو وہ ساڑھے پانچ فٹ کی اوچ کی تھی جو اوپر والا آدھا فٹ پڑھا ہے نا یہ پانچ فٹ کا جو انڈ والا حصہ تھا وہ اوپر جو اسمان کی طرف ہوتا ہے وہ انڈ مراد لے رہا ہوں نہ کہ وہ جو درخت کے تنے کی طرف ہوتا ہے جو اوپر اسمان کی طرف ہوتا ہے یہ انڈ ہے یہاں سے وہ آگے بڑھ رہی ہوتی ہے جب وہاں سے آگے بڑھ رہی ہے تو وہ مشتری کی ملک آگے بڑھ رہی ہے نا اور جو اون ہے وہ نیچے سے بڑھ رہی ہے اور نیچے سے جو بڑھ رہی ہے وہ تو جانور سے بڑھ رہی ہے اور وہ تو بائے کی ملک ہے سمیہیں گے تو وہاں مبی غیر مبی کا اختلاط ہو رہا ہے اور یہاں تو خود اپنی مشتری کی ملک پر اضافہ ہو رہا ہے تو اس میں کوئی حرج کی بات نہیں کتنا باریک فرق ہے اس کا پتہ کیسے چلے گا یعنی ان کو یہ کیسے پتہ چلا جی وہ اوپر سے بڑھتے ہیں یا نیچے سے بڑھتے ہیں آپ براکس بھی کہہ سکتے ہیں نہیں جی یہ جو بھیڑ کے بالے ہیں یہ بھی اوپر سے بڑھتے ہیں تو یہ اعتراض ہو سکتا ہے انہوں نے بڑا اچھا اس کا طریق حاشم میں لکھا ہوئے انہوں نے کہا جو اوپر والا ہے نا جو شاخ ہے آپ اس کا جو تھا نا وہاں دھاگہ باندھیں دھاگہ باندھنے کے بعد پھر آپ دیکھیں کتنی بڑھی ہوئی ہے وہ اگر تو نیچے سے بڑھ رہی ہے تو دھاگے سے اوپر کچھ بھی نہیں ہوگا اور اگر اوپر سے بڑھ رہی ہے تو دھاگے سے اوپر کل مثلا پانچ انچ تھا ہفتے بعد آپ دیکھیں گے کہ دھاگے تو اوپر سات انچ ہوا کھڑا ہے تو دھا انچ اوپر سے بڑھا ہے نا نیچے سے تو نہیں بڑھا اور جو اون ہے اون کا انہوں نے کہا کہ آپ نیچے رنگ لگا رہے ہیں اس کے بالوں کو بالوں کو کلر کر دیں اون کے بالوں کو آپ ہفتے بعد دیکھیں کلر والے بال اوپر ہوں گے نیچے سفید اور نکلے کھڑے ہوگے وہ جیسے ماشاء اللہ روزانہ نظارے ہوتے رہتے ہیں لوگوں کی داڑھیوں کے اوپر کہ وہ جو بال ہوتا ہے نا وہ نیچے سے اگتا ہے وہ کلر اوپر ہو جائیں گے نیچے سفید سفید نکل آتے ہیں تو یہ نیچے سے اگنے کی علامت ہے نا تو انہوں نے کہا آپ اس طرح اون کے بالوں کو کلر کر کے دیکھ لیں وہ کلر والے بال اوپر ہو جائیں گے نیچے سے اور نکلیں گے اور شاخوں کو اوپر والی مثل اس کا دو انچ چھوڑ کر نیچے دھاگہ باندھیں ہفتے بعد وہ دو انچ ستانہ وہ چار انچ ہوا کھڑا ہوا تو دو انچ اوپر سے بڑھا نا اگر نیچے سے بڑھا ہوتا پھر تو اوپر دھاگہ بھی گھڑا ہوتا سمجھے اس بات کو یہ ہیں فقہا کی فقہتیں اور ان کی سمجھ اور فہم وَبِ خِلافِ الْقَسِيل اور برخِلافِ کھیتی کے بھی پھر اشکال ہو گیا انہیں کہا کھیتی کی بیجائز ہے یعنی گندم کا جیسے پودا ہوتا ہے یہ کھیتی ہے چاول کا پودا ہے تو یہ جو بالیاں ہوتے ہیں ان کے پودے ہوتے ہیں تو کھیتی کی بیجائز ہے حالانکہ کھیتی بھی درخت کے ساتھ متصل ہے اچھا پھر کھیتی بھی نیچے سے اگتی ہے اوپر سے تو نہیں اگتی یعنی کھیتی جب پودا بڑا ہو رہا ہے اوپر سے تو نہیں بڑا ہو رہا وہ نیچے زمین سے نکل کے بڑا ہو رہا ہے اور کھیتی کی بیجائز ہے جب کارنے کے لیے آئے گا تو پھر وہ جگڑا ہو جائے گا اور مبی غیر مبی کا اختلاط ہو رہا ہوگا تو وہاں کیوں بیجائز کہتے ہیں اس کا جواب سنیں لئے انہو یمکن قلعو اس لیے کہ اس کا اکھیڑنا ممکن ہے یعنی جب اس نے کھیتی کی بیجائز کر لی اگر کارنے میں جگڑا ہو رہا ہے کہ نہیں کہاں سے تو کارنے دوں گا وہ کہے گا میں نے تسے پودے خرید ہے نا میں پورا پودے اکھیڑ لیتا ہوں شروع میں جب اس نے بیجائز کی اسی وقت ہی اس نے اس پورے پودے کو اکھیڑ لیا جب اکھیڑ لے تو پودے تو اس کا تھا نا وہ پودے کو نیچے سمیت اکھیڑ سکتا ہے اس نے پورا پودے خریدا ہے آپ سے جبکہ جو اون کے بال ہیں ان میں اکھیڑنا معتاد نہیں ہے اگر وہ بیچنے کے بعد اور خریدنے کے بعد دکاندار گاہ کر خریدنے کے بعد یہ ہے کہ میں اس کو اکھیڑتا ہوں اپنے بالوں کو اس کو تقریف ہوگی جانور کو دوسرا یہ معتاد نہیں ہے بائے اس پر کبھی تیار نہیں ہوگا لہٰذا کھیتی میں چونکہ اکھیڑنا ممکن ہے وہ خریدنے کے بعد کہہ سکتا ہے کہ بھی مبی غیر مبی کے اختلاف کا مسرح نہیں میں اپنے چیز اکھیڑ لیتا ہوں اور اون کو خریدنے کے بعد وہ یہ نہیں کہہ سکتا میں اس کو ابھی اکھیڑ لیتا ہوں کیونکہ وہاں پر اکھیڑنا معتاد نہیں ہے اس لئے وہ جائز نہیں ہوگا یہ جائز ہے لئے اچھا لئے انہو یمکن قلعہو لہذا کھٹنے کے مقام میں بھی تنازو ہو جائے گا کہاں سے کھٹو یہ بھی ایک جگڑے کی جگہ بن جائے گی اور یہ بس صحیح روایہ سے ثابت ہے کہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے نہا عن بیعصوف على ذہر الغنم آپ علیہ السلام نے بھیڑ بکری کی پیٹ پر اون کے بیچنے سے منع کیا ہے وَأَنْ لَبَنِنْ فِي عَضَرَعِنْ تھن کے اندر دودھ کے بیچنے سے وَسَمْنِنْ فِي لَبَنِنْ اور دودھ کے اندر گھی کے بیچنے سے ان چیزوں کے بیچنے سے منع کیا ہے وَهُوَ حُجَّةُنْ عَلَابَ يُوسف یہ ولی حدیث امام ابو یوسف رحمت اللہ کے خلاف دلیل ہے کس مسئلہ میں فِي هَذَا صُوف اس صُوف میں کہ وہ بکری کی پیٹ پر بھیڑ بکری کی پیٹ پر اون بیچنے کے جواز کے قائل ہیں حالانکہ حدیث ان کے بلکل خلاف حجت ہے وہ ان کا کیا مسئلہ ہے حَيْسُ جَوَّضَ بَيْعَهُ فِي مَا يُرْوَعَنُ کیونکہ امام ابو یوسف نے بھیڑ بکری کی پیٹ پر صُوف کی بے کے جواز کو اختیار کیا ہے اس کے مطابق جو روایت ان سے منقول ہے ان سے منقول روایت کے مطابق ہے اچھا ہمارے زمانے میں تو بیچتے ہیں بھیڑ بکری کی اوپر اون کو بیچے جاتا ہے تو اس کا کیا جواب ہوگا پھر جاہز ہے کہ نہ جاہز ہے کہہ رہے ہیں شیخ علیہ السلام صاحب کا ہی کام ہے میں نے صبح رابطہ کیا تھا اس مسئلے کے بارے میں بھی بڑے جید مفتیانے کے رام سے ایک اس بارے میں ایک وہ خون کے مسئلے کے بارے میں کل پر سو بات گزری تھے خون آج کل بکتا ہے کسرہ سے بلڈ بینک بنے ہوئے تو انہوں نے یہی فرمایا کہ نہیں خون کا بیچنا جاہز نہیں ہے البتہ مجبوری کے وقت خریدنا جاہز ہے آپ کسی کو بوتل بیچ نہیں سکتے یہ ہے کہ کوئی بیچ رہا ہے آپ کو مفت نہیں دے رہا اور آپ کے مریض کو شدید ضرورت ہے خون کی وہ پیسوں کے بغیر نہیں دیتا تو آپ لے سکتے ہیں مجبور ہونے کی وجہ سے اور اون کے بارے میں بھی یہ کہا کہ اس کا بیچنا جاہز نہیں ہے اس کے بیچنے کا جاہز رہی ہے کہ اون کاٹ کر پھر بیچ دیجئے یہ بڑا آسان سا حال ہے کہ اون کاٹ کر اس کو بیچ نہیں اس کا سودہ آپ کٹ جانے کے بعد کریں اس سے پہلے آپ سودہ نہ کریں وَقَالَ وَجِدْعِن فِي السَّقْفِي اسی پر بات چل رہی ہے وَلَا الصُوفِيَ لَا ظَارِ الْغَنَمُ وَلَا جِدْعِن فِي السَّقْفِي اور چھت کے اندر ایک معین شہتیر وَذِرَاعٍ مُعَيَّنٍ مِنْ سَوْبٍ وَذِرَاعٍ مِنْ سَوْبٍ گلہ خراب ہے کچھ دنوں سے اور کپڑے کے اندر ایک گز اس کا بیچنا جاہز نہیں ہے ایک چھت تھی اس نے کہا کہ یہ بلا جو سامنے یہ دیکھو ہمارے سامنے شہتیر ہے بھی تھے اس نے کہا کہ یہ شہتیر یہ بیچنا اور اسی طرح ایک تھان پڑھا اس میں کہا اس میں سے ایک گز جو متعین کر دیا کہ یہ ولا متعین گز بیچتنا چاہتا ہوں میں نے آپ کو بیچ دیا یہ جاہد نہیں ہے ذَقَرَا الْقَطْعَا أَوْ لَمْ يَدْكُرَاهُ چاہے ان دونوں نے اس کے کاتنے کتع کا مطلب حاشی نمبر چوبیس میں موضِعَلْقَطْر چاہے انہوں نے کپڑے کے کاتنے کی جگہ ذکر کی ہو یا کپڑے کے کاتنے کی جگہ ذکر نہ کی ہو بھی کپڑا کہاں سے کاتے گا تھان میں سے اس کو ذکر کیا ہو یا انہوں نے اس کو ذکر نہ کیا ہو دونوں صورتوں میں جایز نہیں ہے لِأَنَّهُ لَا يُمْكِنُوا تَسْلِيمُهُ إِلَّا بِدَارَرِنُ کیونکہ ان دونوں صورتوں میں چاہے شہتیر علا کر کے دینا ہو یا تھان میں سے کپڑا کات کے دینا ہو یہ ممکن نہیں ہے مگر یہ کہ نقصان کے ساتھ کیونکہ اس کپڑے سے وہ کپڑا مراد ہے جس کو تبعید نقصان دیتی ہو یہ لیکھا ہوئے ایسا کپڑا جس کا آپ اگر ایک گز اس میں سے کات لیں تو باقی کپڑا سارا خراب ہو جائے کمیس ہے اس میں سے آپ دو فٹ کپڑا کار لیں تو باقی کمیس خراب ہو گئے اس لیے کہ اس کو سپورد کرنا ممکن ہی نہیں ہے مگر نقصان کے ساتھ شہتیر آپ سپورد کریں گے تو بہت بڑا نقصان ہوگا چھت نہیں کی نیچے گر جائے گی یا دیواروں کو نقصان ہوگا چھت کو نقصان ہوگا اور اگر کمیس میں سے آپ دو فٹ کپڑا کار کر دے دیں گے تو پیچھے کمیس کو نقصان ہوگا اب ممکن ہے تو صحیح یہ نہیں کہ ممکن نہیں ہے لیکن نقصان کے ساتھ ہے اور نقصان کے بارے میں کیا قیدہ ہے عقد کے اندر نقصان کا تذکرہ نہیں ہے ورنہ ہر چیز بیچتے ہیں نقصان تو ہوتا ہے عظمی کا آخر چیز جار گئی ہے تو نقصان ہوتا ہے لیکن عقد کے اندر دیکھ کر ہوتے ہیں کہ چیز میں نے آپ کو بیچی فلانی چیز سمیت میں نے آپ کو کمرہ بیچا ہے اس کے فرنیچر سمیت تو نقصان ہو رہا ہے لیکن نقصان کا عقد میں تذکرہ ہے یہاں عقد کے اندر عقد نے کسی نقصان کو لازم نہیں کیا تھا عقد میں تو مطلق کپڑا بھی کہے اور شاتیر بھی کہے نہیں ہے چونکہ عقد کا حصہ نہیں ہے نقصان عقد میں نقصان کا کوئی تذکرہ نہیں ہے تو صرف کپڑے اور شاتیر کا تذکرہ اور اس پر آ رہا ہے نقصان اس پر یہ نقصان اٹھانا لازم نہیں ہے لہذا یہ رجوع کرنے کی کوشش کرے گا یہ کہے گا کہ اس میں رجوع ہو جائے یعنی سودا واپس ہو جبکہ ادھر تو بیہ ہو چکی ہے نتیجہ جھگڑا نکلے گا تو چونکہ اس ضرر کے نتیجے میں جھگڑا نکلنا ہے لہذا جب موفدی الى نضاہ ہو گیا تو یہ عقد بھی فاسد ہو گیا اچھا آگے انہوں نے یہ ایک تشریح ہے جو میں نے ارث کی ایک تشریح اور بھی کی ہے کہ نقصان برداشت کیے بغیر چونکہ مبی کو تسلیم کرنا ممکن نہیں ہے اور شریعت کا قیدہ ہے کہ نہ کسی کو نقصان پہنچاؤ نہ نقصان اٹھاؤ اس کے تحت نقصان برداشت کرنا مقتدائی عقد کے خلاف ہے عقد میں تھا نقصان نہ اٹھاؤ اور نہ برداشت کرو نہ اپنے اوپر ارثان نقصان آنے دو نہ کسی اور کو دو تو یہاں تو نقصان آ رہا ہے لہذا اس لئے بھی یہ بات مقتدائی عقد کے خلاف ہے یہاں پر نقصان جب نقصان مقتدائی عقد کے خلاف ہو گیا تو جو عقد کے خلاف مقتدائی عقد پایا جائے تو مفسد عقد ہوتا ہے چلیں بخلافی ما اذا باع اشرت دراہیم نقرت فضت برخلاف اس صورت کہ جب ایک آدمی نے چاندی کی ایک ڈلی سے دس درہم بیچ دی چاندی کی بڑی ڈلی پڑی تھی کہا اس میں سے دس درہم دس درہم کے خاص بدن ہوتا تھا کہ دس درہم کا اتنے چاندی اتنے طولے اتنے ماشے چاندی بنتی ہے ایک چاندی کے ڈلی میں سے دس درہم کے بقدر چاندی بیچ دی یہ جائد ہے لینہو لا دار رفی تبعیدہ اس کے تبعید میں کوئی نقصان نہیں ہے وہ تو پہلے ڈلی اس کے ٹکڑے ہی کرنے ہیں ٹکڑے کر کے اگر اس میں سے دس درہم کے بقدر سونا کاٹ لیا چاندی کاٹ لی تو کوئی نقصان نہیں ہے ولو لم یکن معین یہ مسئلہ ہو گیا لیکن اگر جو پیچھے باز گدری ہے جزع اور زرع کی وہ معین تھے نا ولو لم یکن معین اور اگر یہ معین نہ ہو یعنی جزع یا زرع جزع یا زرع پیچھے معین تھا تو ہم نے کہا بائے ناجائد ہے بائے ناجائد ہونے کی کیا وجہ تھی ضرر اور شریعت میں لا ضررہ ولا دیرارہ تو وہاں ضرر وجہ تھی جس کی وجہ سے وہ عقد جائد نہیں ہوا یہاں ایک اور بھی وجہ ہے اس کے ناجائد ہونے کے اگر وہ غیر معین ہو جائے دوسری وجہ کیا ہو سکتی ہے جہالت جب میں نے کہا نا جی میں نے آپ کوئی کپڑے میں سے کوئی ایک گز خریدا تو مبی مجھول ہے پوری چھت میں سے کوئی ایک شاتیر خریدا غیر معین ہوگی نا تو مجھول ہے تو ضرار تو ہو گئی ہو گئی ہے لیکن ساتھ جہالت بھی ہوگی یہی بات کریں اگر جیزعن یا ذراعن یہ معین نہ تھا پیچھے لئے مثلا معین تھا نا لا یجودو پھر یہ جائد نہیں ہے دو وجہ سے نمبر ایک لیماز کرنا جو پیچھے میں نے بیان کی ہے وہ یہ تھی لائیم کیلو تسلیم اللہ بزار رین ولل جہالت ایضا مبی بھی مجھول ہوگا ولو قطع البائعو لیکن اس نے ایسے مجھول بیچ دیا اسی طرح ولو قطع البائعو الذراع او قلع الجزع قبل ان يفسخ المشتری فسخ یفسخ ہوتا ہے نا یفسخ ہوتا ہے یفسخ ہوتا ہے قبل ان يفسخ المشتری اگر بائع نے ذراع کاٹ دیا یا چھاتیر اکھیڑ دیا مشتری کے عقد فسا کرنے سے پہلے پہلے یعود البیو صحیحا لزوال المفسد تو پھر مفسد کے زوال کی وجہ سے بائع درست ہو جائے گی کیونکہ وہ ضرر تھا اور وہ ضرر کی وجہ سے بائع کو فسا کرنا چاہتا تھا اور اس نے اسے پہلے خود ہی اپنی مرضی سے عقد ہو گیا تھا بائع کو فسا کرنے سے پہلے کاٹ کے حوالے کر دیا یہ لو جیتھان سے ایک گز تو اب جائز ہو جائے گا برخلاف اس صورت کے جب اس نے خجور کے اندر گٹھلی کو بیچا یا خربوزے کے اندر اس نے بیج کو بیچا اور اسی طرح ابھی بائع ہوئی تھی یہ بائع بھی ٹھیک نہیں ہے کیونکہ یہاں بھی وہ جو گٹھلی ہے وہ نظر نہیں آ رہی جو بیج ہے وہ نظر نہیں آ رہا اور یہ وہ ایسا غرر بھی اس میں ہے جیسا کہ آج کے سبق پڑھ چکے ہیں پیچھے غرر ابھی جیسا غرر پڑھ چکے ہیں کہ غرر وہ ہوتا ہے کہ پتہ نہیں چیز اندر ہوگی بھی صحیح کہ نہیں ہوگی تو ایسی صورت میں اگر اس نے چیزیں بیچ دی ہیں تو اقت درست نہیں ہوا اب بھی اقت درست نہیں ہوگا اگرچہ وہ ان دونوں کو پھاڑ دے یعنی خجور اور خربوزے کو پھاڑ دے و اخرج المبیع پھاڑ کر اس کے اندر سے مبیع نکال دے کہ یہ لو گٹھلی اور یہ لو بیج اس کا پھر بھی جائز نہیں ہے کیوں لئنہ فی وجودہما احتمالا فی زمان المبیع کیونکہ ان دونوں کے وجود میں زمانہ بائے کے اندر احتمال ہے یعنی جب بائے ہو رہی تھی اس وقت ان کے وجود میں احتمال تھا کہ ہو سکتا ہے وجود ہو اور ہو سکتا ہے وجود نہ ہو اس کو غرر کہتے ہیں کہ جس کا پتہ نہیں ہے اگر چیز ہو بھی کی صحیح نہیں ہوگی تو چونکہ جس وقت بائے ہو رہی تھی اس وقت غرر تھا لہذا بائے جائز نہیں ہوئی شاتیر تو موجود کھڑا تھا محسوس تھا نظر آرہا تھا دکھئی دے رہا تھا بس صرف اس کو ضرر کا مسئلہ آرہا تھا اس نے خود ضرر زائل کر کے آپ کے چیز حوالے کر دی جب شاتیر کی بائے ہو رہی تھی اس وقت شاتیر کے وجود میں کوئی احتمال نہیں تھا بلکہ تیقن تھا کہ اس کا وجود ہے وَذَرْبَتِ الْقَانِس یہ پیچھے پر رضا پڑھ رہا ہے وَلَا يَجُودُ بَيْءُ فَلَانْ فَلَانْ اور اسی طرح بیجہ دنیا وَلَا بَيْءُ ذَرْبَتِ الْقَانِس کانس کا معنی ہوتا ہے شکاری ضربہ کا معنی ہوتا ہے ایک مرتبہ جال پھینکنا ضربہ تن ایک مرتبہ جال پھینکنا شکاری کا ایک مرتبہ جال پھینکنا یہ مطلب ہوگا اب ترمیہ ہو جائے گا وَلَا بَيءُ ذَرْبَتِ الْقَانِس شکاری کے ایک مرتبہ جال پھینکنے کی بیعے یہ جائز نہیں ہے وہ کیا ہوتی تھی وہ یہ ہوتی تھی کہ ایک آدمی کہتا تھا یہ میں جال پھینکوں گا ایک دفعہ دریا کے اندر اس میں ایک دفعہ پھینکنے میں جتنی مچھلیں آ جائیں گی وہ مچھلیں میں نے آپ کو ہزار پہ کی بیچ دی ہیں وہ یوں کہتے تھے یہ ایک دفعہ پھینکے گا آگے جتنی بیعے تو یہ بیعے بھی جائز نہیں ہے اس میں دو باتیں ہیں نمبر ایک پہل عبرت پڑھ لیتے ہیں ضربہ تلقانس کہتے ہیں کس کو اس کی تشریح کر رہے ہیں ایک دفعہ جال پھینکنے سے شکار میں سے جو نکلے جو برامد ہو ایک مرتبہ جال پھینکنے سے شکار میں سے جو بھی بہر ہے یعنی جو بھی شکار برامد ہو جو بھی شکار نکلے ایک دفعہ جال پھینکنے سے اس کو کہتے ہیں ضربہ تلقانس یہ اس کی تشریح کی ہے یہ جائز نہیں ہے کیوں کیونکہ ایک تو مبی مجھول ہے پتہ نہیں ہے کہ اس کے اندر جو چیز آئے گی وہ کتنی ہوگی پتہ نہیں ہے نا دس مچھلیں آسا دے پانچ آسکتی ہیں دوسرا مجھولون ایک ساتھ غرر بھی ہے غرر یہ ہو سکتا ہے کہ ہو سکتا ہے مبی ہو اور ہو سکتا ہے مبی نہ ہو جیسے اس کے ہم نے عام مثال پڑھی دی پہلے تھنوں کے اندر دودھ بیچنا اور دودھ میں غرر ہے یعنی ہو سکتا ہے کہ اس کے اندر دودھ کھڑا ہو اور ہو سکتا ہے دودھ نہ ہو یہ پھولے ہوئے ہوں اسی طرح آپ نے جال پھینکا اس میں غرر ہے ہو سکتا ہے کہ وہ اس میں کچھ مچھلیں آ جائیں اور ہو سکتا ہے کوئی مچھلی بھی نہ آئے ایک مچھلی بھی اس جال میں داخل نہ ہو تو یہ غرر ہو گیا تو اس لیے یہ ناجائز ہے آگے فرمائے وَبَئُ الْمُزَابَنَتِي وَوَهُوَ بَئِوَ سَمْرِيَ لَا نَخِيلِ بِتَمْرٍ مَجْزُودٍ مِثْلَ قَيْلِهِ خَرْسَن یہ بھی ایک بائعہ ہے جو جائد نہیں ہے اور مضابنہ کی بائعہ جائد نہیں ہے مضابنہ کیا ہوتا ہے بَئِو سَمْرِيَ لَا نَخِيل خجور کے درخت کے اوپر کھڑے ہوئے پھل کو بیچنا اس خجور کے بدلے میں مجزود جو کٹی ہوئی ہے مِثْلَ قَيْلِهِ قَيْلِهِ ذَمِيرِ کا مر جائے گا سمر کی طرح وہ جو خجور کے اوپر موجود پھل ہے اس موجود پھل کے برابر بیچنا لیکن خرسن اٹکل کے ساتھ اس کا مطلب یہ ہوا بَئِو المضابنہ یہ ہے کہ میرے پاس خجور کا ایک درخت ہے اس کے اوپر خجوریں لگی ہوئی ہیں اور یہ ایک خجوریں ہوگی یہ ہوگا سمر علا نَخِيل دوسری طرح میرے پاس نیچے خجوریں پھل کٹا ہوا یعنی خجور اتاری ہوئی ہے نیچے پڑی ہوئی ہے یہ تمر مجزود کہلاتے ہیں توڑا ہوا پھل نیچے پھل جو خجور کا پڑا ہوا ہے اب میں کیا کرتا ہوں اس آدمی کو جو میرے اوپر پھل کھڑا ہوا ہے نا اس پھل کو میں بیچتا ہوں اس خجور کے بدلے میں جو نیچے جہاں میری خجور پڑی ہے وہاں دوسری آدمی کی بھی پڑی ہوئی ہے تو میں اس کو کہتا ہوں کہ میرے پاس جو خجور پڑی ہوئی ہے یہ تھوڑی مسلم ہے کہ تو یہ زیادہ ہو جائے تو میں اس کے لیے بجائے اپنی خجور اتارنے کہ اس کے پاس جو پڑی ہوئی خجور ہے اس خجور کو خریدنا چاہتا ہوں اب میری ڈھیری کو ذین سے نکال دیں چلیں یوں کر لیں کہ میرے پاس خجور کھڑی ہے درخت کے اوپر دوسری آدمی ایک پاس خجور پڑی ہے نیچے میں اس کو کہتا ہوں کہ آپ کی جو تھوڑی ہوئی خجور ہے میں وہ خریدنا چاہتا ہوں اس خجور کے بدلے میں جو خجور میرے پاس اوپر کھڑی ہوئی ہے لیکن اب اس کا اندازہ کیسے ہوگا نیچے والی تو تولی جا سکتی ہے تو اس کا خرسن اٹکل سے اندازہ لگا کر کہ یہ تقریباً ایک من ہوگی آپ کی بھی ایک من ہے میں نے اپنی خجور پر موجود پھل کو ایک من نیچے پڑی ہوئی خجور کے بدلے میں بیچ دیا جو نیچے پڑی ہے وہ ایک من معلوم بھی ہو سکتی ہے نہیں بھی معلوم ہو سکتی ہے خلاصہ یہ کہ ہم نے دونوں کو بیچا اٹکل سے ہے کہ خجور کے درخت پر کھڑی ہوئی خجور کو میں نے اس خجور کے عوض بیچا جو اگلے آدمی کے پاس نیچے ٹوٹی ہوئی توڑی ہوئی خجور پڑی ہے اور اس خجور کا آپس میں ہم نے جو بیچ نہ کیا ہے یہ اندازے سے کیا ہے کہ بھائی یہ جتنی ہے تم لے لو تمہاری جتنی ہے یہ مجھے دیتا سمجھ گئے یہ بائی ناجائز ہے عبارت پھر پڑھتا ہوں خجور کے درخت پر کھڑے ہوئے پھل کو بیچنا اس خجور کے بدلے میں خجور توڑی ہوئی ہے اسی قیل کے برابر یعنی جتنی خجور اوپر ہے جتنی نیچے برابر کر کے لیکن برابر کیسے کیا ہم نے خرسن اٹکل سے یہ جائز نہیں ہے کیوں اللہ کی نبی علیہ السلام نے مزابنہ سے منع کیا ہے والمحاقلہ مزابنہ اور محاقلہ دونوں سے منع کیا ہے اوپر لکھا ہے مزابنہ اور محاقلہ دونوں سے اپنے منع کیا ہے مزابنہ کیا ہے ماد کرنا جو انہیں بیان کر دی محاقلہ حقول سے ہے حقول کس کو کہتے ہیں فصل کھیتی فالمحاقلت بائی الحنتت فی سنبولیہ بحنتت مثلہ کئی لیا خرسن یعنی وہ کھیتی کو بیچنا محاقلہ یہ ہے کہ آپ گندم کو بیچیں جو گندم اپنی بالی میں کھڑی ہوئی ہے بحنتت مثلہ کئی لیا اسی جیسی اسی کے برابر گندم کے عوض میں خرسن اٹکل کے ساتھ خجور کا گندم کا ایک کھیت کھڑا ہوا ہے وہ یہ اندازہ ہے تقریباً اس میں ایک من گندم نکلے گی مثلا تو نیچے بھی ایک من گندم پڑی ہوئی ہے تو میں نے اس کے برابر کر کے بھئی آپ کے پاس ایک من ہے میری بھی ایک من نکلے گی اس میں سے لیکن میں نے بیچا اٹکل سے کہ بھئی یہ اندازے سے ایک منی بنتی ہے یہ میری بالیوں کے اندر موجود گندم یہ میں نے بیچ دی آپ کے اس ایک من گندم کے بدلے میں جو نیچے پڑی ہوئی ہے یہ جائز نہیں ہے یہ محاقلہ ہو گیا اچھا اس کی دلیل ہم بیان کر رہے تھے کہ مضابنہ ناجائز ہے نمبر ایک تو اس لیے کہ اللہ کی نبی نے روکا لئی انہو یہ پہلی دلیل تھی وہ دلیل نکلی تھی وَلِئِ انہو اور یہ دوسری دلیل ہے اسی کی کہ بیان مضابنہ ناجائز ہے کیوں؟ وَلِئِ انہو بَعَ مَكِيلًا بِ مَكِيلًا مِن جَنْسِ اس لیے کہ جو خجور ہے یہ مکیلی ہے ان کے دمانے میں مکیلی تھے مہرز میں میں موضوع نہیں ہے اس لیے کہ اس نے مکیلی چیز کو بیچا ہے اپنی جنس کی مکیلی چیز کے عوض میں فَلَا يَجُودُ بِ طَرِيقِ خَرْس بَطْرِيقِ خَرْسِ جَاید نہیں ہے کیوں؟ لَرْرِبَا نہ ہوا بھی احتمال ربع لَرْرِبَا کیوں نہیں کہا؟ علی؟ لَرْرِبَا اس لیے نہیں کہا کہ ہو سکتا ہے وہ برابر ہوں پھر تو سُود نہیں ہوا لیکن احتمال ہے کہ ہو سکتا ہے کم وہ بیش ہوں تو احتمال ربع بھی ربع کے حکم میں ہوتا ہے دَعْرْرِبَا وَالْرِبَطَ سُود بھی چھوڑ دو اور سُود کا جہاں احتمال ہو اس کو بھی چھوڑ دو حضرت عمر کا قول ہے یعنی اس میں سود کا شاک ہو کہ یہ سود ہو سکتا ہے تو مسئلہ چل رہا تھا کہ اس نے جو خجور بیچی ہے زمین پر پڑی ہوئی اور اوپر خجور پر لگی ہوئی ان کو آپس میں بیچا ہے تو یہ جائز نہیں ہے یہ ایسے جائز نہیں ہے یہ ایسے جیسے دو خجور کی دھیریاں زمین پر پڑی ہوں ان میں سے ایک دھیری کو دوسری دھیری کی بدلے میں خرسن بیچ دو تو جائز نہیں ہوتا اسی طرح اوپر کھڑی خجور کو بھی خرسن بیچ دو تو جائز نہیں اچھا وَقَذَا عَلْعَيْنَ بُلْعَيْنَ بِالْزَّبِيْبِ عَلَى هَذَا اور اسی طرح انگور کو یعنی تر انگور کو کشمش کے بدلے میں بیچنا بھی اسی طریقے پر ہے الَا هَذَا اسی طریقے پر کیا مطلب بِخَرْسِ سَمْر یعنی پھل کو اٹکل کے طریقے سے بیچنا جائز نہیں ہے وَقَذَا عَلْعَيْنَ بُلْزَّبِيْبِ عَلَى هَذَا انگور کو کشمش کے بدلے میں اسی طریقے پر بیچنے کا یہی حکم ہے یعنی کس طریقے پر بیچنے کا اٹکل کی طریقے پر بیچنے کا وہ انگور اور کشمش انگور کا مطلب جو انگور کی بیل کو اپنا انگور لگا ہوا ہے عَنَب کشمش کا مطلب جو انگور نیچے اتر کر خوشکوا پڑا ہے ان کو بھی آپ پر سے بیچنا جائز نہیں ہے زبیب کے مکیل کے بدلے میں بطری کے خرص بیچنا جائز نہیں ہے چاہے وہ اوپر کھڑا ہوا انگور ہے اور نیچے پڑی ہوئی زبیب ہے یا اوپر سے اترا ہوا انگور ہے اور نیچے پڑی ہوئی زبیب ہے وَقَالَ شَافِعِيُ رَحْمَهُ اللَّهِ امام شافی فرماتے ہیں بَعْمُزَابْنَا کے بارے میں يَجُودُ فِي مَدُونَ خَمْسَتِ اَوْسُقٍ پانچ اوسق سے کم کم ہو تو پھر جائز ہے یعنی وہ جو درخت پر موجود پھل اور زمین پر کٹا ہوا پھل ان کی بیعہ اگر آپ آپس میں کر رہے ہیں اور وہ پانچ وسق سے کم ہے تو پھر جائز ہے وسق کیا ہوتا ہے ایک وسق ساٹھ ساعة کا ہوتا ہے ایک وسق ساٹھ ساعة کا ہوتا ہے اور ایک سا ساڑھے تین سیر کا ہوتا ہے اور تو ساٹھ وسق کتنے کو جگہ اب آگے ذرہ آپ خود دے لینا بلکل آسانی سے ہو جائے گا جی جی لیکن ہمارے ہاں یہی راجعہ ہے وزن پر امانہ نکالے جا چکے ہیں کہ ساڑھے تین ساکہ ہوتا ہے اس کا اختلاف کے مزید دیکھنا چاہے تو الموسوط الفقہیہ القویتیہ جو ارتالیس جلدوں میں ہے اس میں بھی لکھا ہوا ہے اور آسان میں دیکھنا چاہو تو حضرت رحمانش سیفلہ رحمانی صاحب کی جو کموس الفقہ ہے پانچ جلدوں میں اس میں بھی لکھا ہوا ہے لیکن آپ کے لئے تنا کافی ہے کہ ایک وسق ساڑھے تین سیر کا ہوتا ہے ساڑھے تین کلو ایک ساڑھے تین سیر کا ہوتا ہے سیر موجودہ ہمارے کلو سے بلکل تھوڑا سا ہوتا ہے آپ اس کو کلو ہی سمجھ رہیں چونہوں سے ہم نے ایک سا ساڑھے تین کلو کا ہوتا ہے ساٹھ زرب ساڑھے تین کیوں تو آرام سے آپ کلو سے کم ہوتا ہے جی اچھا یہ امام شافی فرماتے ہیں یہ جائز ہے پانچ وسق سے کم کیوں لئنہو صلی اللہ علیہ وسلم نہا عن المزابنہ کیونکہ اللہ کے نبی علیہ السلام نے مزابنہ سے منع کیا ہے ورخص فی العرایہ اور عرایہ میں اجازت دیا رخصت دیا مزابنہ سے منع کیا ہے اور عرایہ میں رخصت دیا عرایہ کیا ہے مزابنہ تو چلو یہی ہو گیا کہ جو اوپر تعریف ہم نے بیان کر دی ہے امام شافی فرماتے ہیں ٹھیک ہے مزابنہ نجائز ہے عرایہ وہ کہتے ہیں عرایہ یہی ہے لیکن اس میں یہ ہے کہ پانچ وسق سے کم کم ہو تو پھر وہ عرایہ ہوتا ہے تو بتا رہے ہیں عرایہ کیا ہے عرایہ یہ کہ تو یہ بھی سمرن کی طرف جائے گی لیکن سمرن کی جمع ہوتا ہے اس لئے اس میں محنس کی ضمیر بھی لوٹا دیتے ہیں تو دونوں کی ضمیر سمرن کی طرف جائے گی مثلا جیسے ہمارے ہیں خجور کا پھل ہے خجور کے پھل کو خجور کے پھل کے عوض بیچ دیا جائے اٹکل سے خجور کے پھل کو خجور کے پھل کے عوض میں اٹکل سے بیچ دیا جائے فی مدونہ خم ستی اوسکن پانچ وسق سے کم کم ہے تو یہ عرایہ کی تعریف ہے تو یہ عرایہ ہے اور اللہ کے نبی نے عرایہ کی اجازت دی ہے ہم نے کہا نہیں کلنا فی الجوابی ہم نے جواب میں کہا کہ نہیں آپ نے جو عرایہ کی تشریح کی ہے وہ عرایہ کی تشریح نہیں ہے ٹھیک ہے عرائیہ کی رخصت ہے شریعت میں لیکن اس کا مطلب یہ نہیں ہے جو آپ نے بیان کی ہے عرائیہ کا مطلب کہ ہے عرائیہ کا لفظ عطیہ کے معنی میں ہوتا ہے اور عرائیہ عرائیہ سے ماخوز ہے عرائیہ تن جیسے چیز لینا عرائیہ تن آپ کسی کو عطیہ تن چیز دیتے ہیں تو عرائیہ کا معنی ہوتا ہے عطیہ عرائیہ کا معنی بے نہیں ہوتا وَتَعْوِلُهُ جب عرائیہ کا معنی عطیہ ہوتا ہے اور آرائیہ کمانا بھی اتیہ ہوگا تو لیادہ اس کی کوئی ایسی تشریح ہوگی جس کے اندر اتیہ کمانا ہو نہ کہ بے کمانا ہو آپ نے جو تشریح کے اس میں بے کمانا ہے لیادہ تعویلوہ یعنی تعویل قولی ورخص فیل آرائیہ اور آرائیہ میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے رخصت دی ہے اس کی تعویل توجیح یہ ہے اَن يَبِعَ الْمُعْرَى لَهُ عَمَا عَلَى النَّخِيلِ مِنَ الْمُعْرِي بِتَمْرِن مَجْزُودٍ وَهُوَ بَيْءٌ مَجَازًا لِأَنَّهُ لَمْ يَمْلِقُ فَيَكُونُ بِرًّا مُبْتَدِئًا اس کو اب سمجھیں ہمارے ندیک آرائیہ کیا ہے ہمارے ندیک آرائیہ یہ ہے کہ میرے پاس خجور کا درخت ہے جو میرے پاس خجور کا درخت ہے اس کے باغ ہے میرے پاس خجور کے درختوں کا میں نے ایک خجور کے درخت پر موجود خجور کے پھلوں کو کسی ایک غریب آدمی کو بطور حبہ دے دیا عطیہ دے دیا کہ میں نے کہا یہ جو خجور کے اوپر خجوریں کھڑی ہیں نا یہ آپ کی ہیں آپ اس میں سے توڑ لیا کریں کھال لیا کریں اب وہ آدمی ہر روز آتا ہے اس سے مجھے ڈسٹربنس ہوتی ہے کہ بادوہ میرے بال بچے اسی باغ میں موجود ہیں کہ بادوہ میں سویا ہوتا ہوں بے وقت آ جاتا ہے وہ تو میں نے اس کو عطیہ تن دے تو دیا تھا حبہ تو کر دیا تھا لیکن اس کے بار بار آنے سے مجھے پریشانی ہوتی ہے تو میں یہ چاہتا ہوں کہ میری یہ پریشانی ختم ہو جو مجھے نقصان پہنچ رہا ہے اس کے آنے سے تکلیف ہو رہی ہے میری یہ تکلیف ختم ہو تو اس کا ایک طریقہ تو یہ ہے کہ میں اس کو یہ کہوں جی میں دیتا ہے نہیں ہوں آپ آئندہ نہ آیا کریں تو یہ تو وعدے کی خلاف وردی ہوگی جبکہ میں اسے وعدہ کر چکا ہوں یہ آپ کا اب میں چاہتا ہوں کہ اپنے آپ سے ضرر کا بھی دفع کروں یہ وہ الفاظ میں بول رہا ہوں جو بناہ وغیرہ میں لکھے ہوئے کہ اپنے آپ سے حاشر میں بھی شاید لکھے ہوئے اپنے آپ سے ضرر کو دور کروں کہ مجھے بھی تکلیف نہ ہو اور وعدے کی بھی خلاف وردی نہ کروں تو اس کے لئے پھر میں کیا کرتا ہوں میں نے اس کو ہبہ کیا تھا اور اس کو ہبہ کیا تھا تو میں ہوں گا معری آریتن دینے والا عریہ کرنے والا اور وہ ہوں گا معرالہو جس کو کوئی چیز عریہ تانے دی گئی ہے سمجھیں گے اس بات کو اب جو درست کے اوپر خجوریں کھڑی ہیں وہ تو معرالہو کی ہیں میری تو نہیں ہیں میں نے تو اس کو دے دی ہیں اور میں معری ہوں اب میں یہ چاہتا ہوں کسی طریقے سے وہ آدمی اپنی وہ خجوریں مجھے بیچ دے اور اس کے بدلے میں مجھ سے دوسری خجوریں لے لے جو نیچے پڑی ہوں اس کو خجوریں چاہیے نا جو خجوریں میری نیچے توڑی ہوئی ہیں مثل اس پر ایک من خجور کھڑی ہے وہ میری ایسے ایک من لے لے تو وہ بھی اس بات کو سمجھ جاتا ہے کہ میرے آنے سے اس کو تکلیف ہوتی ہے پریشانی ہوتی ہے اب ان خجوروں کا مالک تو وہ ہے اپنے لیا سے ایسے ابھی مالک بنانی ہے شریع لیا سے کیونکہ مالک تب بنتا ہے جب قبضہ ہوئی تو ہبہ کی تھی نا میں نے ابھی تک ان خجوروں پر اس نے کبضہ نہیں کیا لیکن باہران میرا وعدہ تو ہے نا کہ میں اس کو دوں گا وعدے کی وجہ سے تو مستحق ہے کہ ان خجوروں کو لے تو وہ کیا کرتا ہے وہ مجھے کہتا ہے معرالہو یہ جو خجور پر کھڑی ہوئی خجوریں ہیں آپ یہ لے لیں اس کے عوض میں مجھے نیچی پڑی ہوئی خجوریں اس کے برابر میں یہ جو ڈھیری پڑی ہے تقریباً اس کے برابر یہ ڈھیری مجھے دے دیں اب اس کے جو الفاظ ہیں وہ الفاظ بے پر دلالت کرتے ہیں وہ کہتا ہے میری یہ خجوریں لے لیں ان کے عوض میں مجھے دوسری خجوریں دے دیں یہ سورتاً مجازن تو بائے ہے لیکن حقیقتاً یہ بائے نہیں ہے حقیقتاً بائے اس لیے نہیں ہے کہ جو خجوریں مجھے وہ دے رہے ہیں ان خجوروں کا تو وہ مالک ہی نہیں ہے مالک اس لیے نہیں ہے کہ خجوریں میں نے اس کو ہیبا کی ہیں اور ہیبا کا آدمی مالک تب بند ہے جب قبضہ کر لے اب بھی تک ان خجوروں پر قبضہ نہیں ہوا لہذا یہ خجوریں اس کی ملک میں نہیں گئیں جب اس کی ملک میں نہیں گئیں تو وہ جو چیز اس کی ملک میں نہیں اس کو بیچ کیسے سکتا ہے تو حقیقت میں وہ نہیں بیچ سکتا اس لئے لفظوں میں تو یہ بے نظر آ رہے کہہ رہے ہیں میری ان خجوروں کے عوض میں آپ وہ دوسری خجوریں مجھے دے دیں بظاہر بے نظر آ رہی ہے لیکن حقیقت میں یہ بے نہیں ہو رہی بلکہ حقیقت میں کچھ اور ہو رہا ہے حقیقت میں یہ ہو رہا ہے میں اس پر ایک اور احسان کر رہا ہوں کہ میں اس پر یہ احسان کر رہا ہوں وہ بھی بجارہ پریشان ہوتا ہے ہر وقت آنے سے اب وہ بھی چاہتا ہے کہ میں اس مالے کو پریشان نہ کروں میں اس پر ایک احسان نیا احسان یہ کر رہا ہوں کہ جو میرے پاس نیچے پڑی کھجوریں تھی نا میں اس کو وہ اٹھا کر دی دی میں نے کہا تم کیا کھجور سے توڑتے رہ گئے چلو توڑی ہی کھجوریں کمان لے جو تو ایک اور احسان میں نے کر دی نا ابتدان میں نے ایک اور احسان کر دیا اس سے وہ راضی ہو گیا اور جو میں نے وعدہ کیا ہوا تھا اس سے بھی وہ خوش ہو گئے کوئی نہیں آم مجھے یہ کھجوریں نہ دیں آم مجھے نیچے والی دے دیں تو دیکھنے میں تو یہ بیعہ نظر رہی لیکن حقیقتا یہ بیعہ نہیں تھی مجازن بیعہ تھی حقیقتا یہ تھی کہ میں نے اس کو ایک اور احسان کیا اس کے ساتھ برون مبتدعون ایک نیا ابتدائی احسان میں نے اس کے ساتھ ایک اور نیا احسان کیا ہے کہ چلو وہ کھجوروں سے اس کو تکلیف ہوتی تھی میں نے ایک ڈھیری اٹھا کر دے دی اس کو تو یہ ہے ارائیہ کا مطلب کہ ایک آدمی عریتن کسی کو خجوریں دے جس کو دی گئی ہیں معرہ لہو وہ اپنی خجوروں کو اس معری کے ہاتھ بیچ دے اٹکل کے ساتھ کبھی اتنی خجوریں مجھے اور دے دو معری پھر اپنی اتری ہوئی ڈھیری میں سے اٹھا کر اس کو خجوریں دے دے جو دراصل بیعہ نہیں ہو رہی بلکہ دراصل ایک نیا احسان ہو رہا ہے اس کے پر سمجھ گئے ارائیہ کا یہ مطلب ہے اب دیکھیں اور یہ تو جائز ہے تعویلو اس کی تعویل یہ ہے سمجھ رہے ہیں ہم بات کو معرہ لہو بیچ دے کس کو ما علن نخیلی جو خجور کے درخت کے پر کھڑی خجور ہیں باعہ من کے ساتھ ہے تو کیا ترمی ہوتا ہے کسی کو بیچنا بیعتو حاذل کتاب من کا میں نے یہ کتاب بیچی آپ کو یہ باعہ کے باعہ میں مشہور نہیں رفت تو تو یبیع المعرہ لہو معرہ لہو بیچ دے ما علن نخیل یبیع کا مفہول بی معرہ لہو خجور کے درخت پر کھڑی ہوئی خجوریں بیچے کس کو مین المعری معری کو بیچ دے معری اصل میں واہب ہے نا جس نے حبہ کیا تھا یہ لکھا ہوئے واہب معری کو بیچ دے بیتمرین مجزوزن کٹی ہی خجوروں کے بدلے میں وہوا بیعن مجازن یہ مجازن تو باعہ لگ رہی ہے مجازن باعہ ہے حقیقتن باعہ نہیں ہے مجازن کیوں ہیں لئنہو لم یملکہ کیونکہ مورا لہو اس خجور کا مالک ہی نہیں ہے یعنی ما علن نخیل جو خجور کے درست کے اوپر کھڑی خجوریں ہیں مورا لہو ان کا مالک نہیں ہے مالک اس لئے نہیں ہے کہ یہ تو حبہ والی خجوریں جب یہ کبزہ نہیں ہوا جب مالک نہیں ہے تو آگے کیسے بیش سکتا ہے لہذا حقیقتن یہ باعہ ہوئی نہیں ہے یہ یکونو کا اسم ہے لہذا یہ کٹی ہی کھجوریں موری کی طرف سے دینا ایک نیا احسان ہوگا برن مبتدین ایک نیا احسان ہوگا بے جاید نہیں ہے علقاء حجر کے ذریعے سے اور ملامسہ کے ذریعے سے اور منابضہ کے ذریعے سے بہت آسان ہے اب نے شہد قدوری میں پڑا بھی ہو گئی میں ترجمہ کر دیتا ہوں چونکہ یہ باتیں آپ کو معلوم ہیں پہلے یہ تینو بیو زمان جہلیت میں تھی یہ جو انہوں نے مسئلہ بیان کیا ہے کہ یہ بے جاید نہیں ہے علقاء حجر ملامسہ منابضہ کے ذریعے وہوا اس کی تشریح یہ ہے اور وہ یہ ہے یعنی یہ مجموعہ پیچھے وہوا مادو کی رہا پیچھے جو بیان ہوا اور اس کی تشریح یہ ہے تراوضہ کا ترجمہ کیا اس نے کہ وہ یہ ہے کہ دو آدمی کسی سامان کے اوپر بھو تو کریں تراوضہ کا منا تصابہ منا دو آدمی کسی ایک سامان کے اوپر بھو تو کر رہے ہوں فَإِذَا لَمَسَهَ الْمُشْتْرِي پھر جب مشتری نے اس سامان کو ایسے ہاتھ لگا لیا اَوْنَبَضَهَا إِلَيْهِ الْبَعِوُ یا بائے نے ابھی بھو تو ہو رہا ہے مثلا کپڑے پر بھو تو ہو رہا تھا سوٹ پر بائے نے وہ اٹھا کر مشتری کی طرف پھینک دیا اَوْوَضَعَ الْمُشْتْرِي عَلَيْهَا حَسَاتًا یا مشتری نے جلدی سے کنکری اٹھا کر ایک کے اوپر ڈال دی وعدنگو نے ڈال دی کنکری اٹھا کر ایک سوٹ کے اوپر ڈال دی ابھی دو چار سوٹ بکھ رہے بڑھے تھے ایک سوٹ پر ڈال دی لَضِمَ الْبَيْعُ اب بائے لازم ہوگی یہ زمانہ جہلیت کے مطابق فَالْأَوَّلُ بَيْعُ الْمُلَامَسَةً جس میں اس نے جلدی سے پانچ سانسوٹ پڑے تھے کیسوٹ پر ہاتھ رکھ دیا یہ بس بائے لازم ہوگی ہاتھ رکھتے ابھی بہت وہ چل رہا ہے تو یہ بائے مُلَامَسَةً ہے وَالثَّانِ بَيْعُ الْمُنَابَضَةً جس میں بائے نے اٹھا کر جلدی سے اس کی طرف پھینک دیا کہ بس بس ہو گیا سودہ ہو گیا یہ بائے مُنَابَضَةً ہے وَالثَّانِ بَيْعُ الْمُلَامَسَةً مُنَابضَةً سے منع کیا تو ان کی دو کی تو سرہت آگئی حدیث میں اس لیے منع ہے اور الْقَعُ الْحَجَرُ والی اس لیے منع ہے عنایہ میں لکھا ہے وَبَيْعُ الْقَعِ الْحَجَرِ مُلْحَقٌ بِهِمَا دو تو حدیث میں آگئیں اور الْقَعُ الْحَجَرُ والی بَيْعُ الْمُلْحَقَةً مُلْحَقَةً کیونکہ جو علت ان میں ہے وہی علت ان میں ہے وَلِئَنَّ یہ تو تھی دلیل نقلی آگئے دلیل عقلی وَلِئَنَّ فِي كُلِّ وَاحِدٍ مِنْ هَذِي الْبَيُعِ تَعْلِيقًا بِالْخَطْرِ ترجمہ سننا کیونکہ ان بیع میں ملکیت کو خطرے پر معلق کرنا ہوتا ہے تعلیقًا کم ملکیت کو معلق کرنا بناہ میں لکھے تعلیقًا لِتملیق تملیق ملکیت کو معلق کرنا ان بیع میں ملکیت کو خطرے پر معلق کرنا ہوتا ہے یعنی آگے جو مشتری جس چیت کا مالک بننا ہے اس کی ملکیت ہی خطرے پر معلق ہے یعنی اس کو ملکیت حاصل ہو بھی سکتی ہے اور ملکیت حاصل نہیں بھی ہو سکتی تو جس آدمی کی ملکیت خطرے پر معلق ہو تو ایسی بائے تو بائے بلکل جائز نہیں ہو سکتی یعنی ان بیع میں جو تملیق ہے وہ عمرِ محوم عمر متردد پر مبنی ہوتی ہے کہ مشتری کو اپنی مطلوبہ شائع پر ملکیت حاصل ہو بھی سکتی ہے نہیں بھی ہو سکتی وہ کس طرح کیونکہ ممکن ہے مشتری کی جو کنکری ہے وہ سمان کو نہ لگ سکے اور یا مشتری غیر جن سے مبی کو ہاتھ لگا ہاتھ لگا ہے کسی اور جیس کو لگ جائے لیکن آپ تو وہی خریدنی پڑے گی یا اسی طرح اپنی طرف سے جو پھینکا جانے والا سمان ہے وہ ٹوٹ جائے ضروری تو نہیں وہ سوٹ ہو کوئر چیز نے پھینکی اور اس کے پاس جائے اس کو لگی ٹوٹ گئی سعودہ تو بابت عام ہو گیا مشتری کو تو ملگیت حاصل نہیں ہوئی وہ تو چیز ہی ٹوٹ گئی ہے سمجھ رہے نا حالانکہ بائے میں جو تملیق ہوتی ہے نا وہ ایک عمر یقینی پر ہوتی ہے یعنی میں اس فلام متعین چیز پر مجھے ملک حاصل ہو رہی ہے یہاں تو عمر محوم عمر متردد پر تملیق کو ڈالا جا رہا ہے اس لیے بائے جائز نہیں ہے اچھا آگے چلیں یہ آگے ایک سطر ہے